ناظرین یہ پوشٹ دیکھ لیں اس کے بعد بات کر دیں آپ سے آدھی چتار لینے آپ نے اس طریقے آپ نے اینچی ٹیپ رکھ لینے اس طریقے سے آپ نے جا کے کیمرہ بند کر لینے اسلام علیکم دوستو امید کرتاو خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رسک میں کسیر برکتیں اطاف فرمائے اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم آپ کو خوبصورت سی کرتی کاٹ کے دکھانے والے اسمول سیز کی جس میں آپ کو ساری ٹرکیں بتانے والے ہیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا ون پیس کرتی ہے اس کی اس تینے یہ اس تینے آپ نے الہدہ کر لینی ہے یہ اس تینے یہاں سے آپ نے الہدہ کرنی اس طریقے سے یہ دیکھیں اب آپ نے پوری معلوم آپ دیکھنی ہے اس سے پہلے اس کے درزی اون لین کو سسکراب نہیں کیا تو وہ کر لیں نئے آنے والے ساتھی ان کو خوش آمنید اس کے درزی اون لین میں آپ پوری معلومات چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو مل جائے گی معلومات یہ کپڑا ہم ڈیزیننگ میں استعمال کرنے والے اسی کی شہروانی کولر کی ویڈیو بنائیں گے شہروانی کولر کیسے بنتا ہے پورا ٹرک ساری معلومات اسی میں لینک لگا دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس تینے اس کو میں نے الہدہ کر لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ بودر ہے اس طریقے سے یہاں سے یہ نشان لگا ہوا ہے اس کو میں نے الہدہ کر لیے اس طریقے سے یہ ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے سکون سے ایسی طریقے سے آپ نے یہ کٹنگ سیکھنی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کارنے والا ہوں میں یہاں سے ان دونوں کو کو ایسے ملا لینا ہے آپ نے اس طریقے سے کافی دوستوں کی شکایت تھی جو ہمیں پوری ویڈیو نہیں دیکھتی مطلب پورا پیس نہیں دیکھتا دراصل میں چینل پر ایک نیا ہوں اور میں کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک پہلے میری شوق تھی اس میں بڑا طریقے کا رتا میری پورانی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ایک ایک چیز میں نے سکھائی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے نا میں تھوڑا گھر میں کٹنگ کرتا ہوں تو مجھے سیٹنگ کی سیٹ نہیں ہو پا رہا ہوں میں مطلب کوشش میں بہت کرتا ہوں اچھی ویڈیو بنا سکوں برہر آپ دعا کریں جو میرے تھوڑے سے مالیالات سیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں پوری سیٹنگ کے ساتھ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا ابھی بھی یہ کہ اتنی بری نہیں ویڈیو بنا رہا ہوں گا میں اچھی بن رہی ہوگی برہر آپ کو ویڈیو اچھی ہو جب بری ہو اس سے فرق نہیں بڑھتا یہ کہ آپ کو مطلب ٹک مل جائے کام سیکھنے کی تو وہ صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر اس طریقے آپ نے اس طریقے لگا لینی ہے دونوں کو اور یہ کریس آپ آپ نے ایسے بٹھا لینی ہے اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے آپ نے یہ ایسے ہی اس کو بٹھا لینے ہم نے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساری معلومات بھی دے رہا ہوں آپ کو اس طریقے سے میں پورا پیس بٹھا کے آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں ایسے اب آتے ہیں لمبائی کی طرف ٹھوٹی ون لمبائی ہے تو ہم آدھ ہنچ فالتو کاٹیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھوٹی ون مدلب ٹھوٹین ہاف پہ کاٹ رہا ہوں میں یہاں سے میں رکھنا ہوں آرمون آٹھ ہنچ یہاں سے یہ شولڈر میں رکھنا ہوں ساڑھے ساتھ ہنچ پندرہ ہنچ یہاں سے ساڑھے چینج سے رکھ رہا ہوں تختی اور یہاں سے میں رکھ رہا ہوں چیسٹ سینہ ساڑھے انیس انچ پہ یہاں سے میں رکھ رہا ہوں کمر ویسٹ ساڑھے سترہ انچ پہ سیٹ چوک آجاتے ہیں یہاں سے میں رکھ رہا ہوں تیرہ انچ پہ ہپس آجاتے ہیں بیس انچ پہ دامن آجاتے ہیں اکیس انچ پہ آپ نے یہ شیپ پٹی اٹھانی ہے شیپ پٹی سے آپ نے یہاں سے اس طریقے سے آپ نے یہ شیپ دے دینی ہے اس طریقے سے آپ اس کو شیپ دے دینی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو شیپ دے دینی ہے یہاں سے یہ ایسے ٹھیک ہے جی اب آپ کو یہ کٹنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے آپ نے ایسے رکھ لینا ہے اس کو آپ نے یہ کٹکا لگا لینے آپ نے ایسے اس طریقے سے آپ نے یہ فرنٹ بھی آدھیج اتار لینے آپ نے اس طریقے آپ نے ایچٹیپ رکھ لینے ہے اس طریقے سے آپ نے جا کے کیمرہ بند کر لینا ہے اس کو جی میں ہٹا رہا ہوں اب آپ کو اس تینے کاٹ کے دکھانے والا ہوں اس کو میں نے ایسے رکھ لینا ہے اس تینے آپ نے اٹھا لینے اس طریقے سے اس کو بھی آپ نے اس کو کریس لگا لینے ہیں اس تینوں کا لینک لگا دوں گا آپ نے وہ جا کے دیکھ لینا ہے میں نے چار اس تینوں کا ایڈیا دکھایا ہو ہے جس میں چوڑی دار بیل بوٹم لوز کٹنگ ٹوٹل معلومات اس میں آپ کو مل جائے گی آپ نے وہ جا کے ہی جو دیکھ لینے یہ لینک موجودہ ہوں Teen lent میں اس کی منزلز کیسی نئے جی اب آپ نے کیا کرناں یہاں سہے بیس انچ پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے یا سے میں ساڑھے تین چار انچ پہ نشان لگا رہا ہوں یہاں سے میں رکھ رہا ہوں ساڑھے ساتھ انچ یہاں سے کلائی کا ناب رکھ رہا ہوں پانچ انچ آتھ انچ یہاں سے کلائی کا ناب رکھ رہا ہوں پانچ انچ آپ نے یہ شےپ پٹی اٹھانی ہے اس طریقے سے جا کے آپ نے یہ ایسے اس طریقے سے آپ نے جا کے اس کو جی میں ہٹا رہا ہوں اب آپ کو اسٹینے کاٹ کے دکھانے والا ہوں اس کو میں نے ایسے رکھ لینا ہے اسٹینے آپ نے اٹھا لینا ہے اس طریقے سے اس کو بھی آپ نے اس کو کریس لگا لینا ہے اسٹینوں کا لنک لگا دوں گا آپ نے وہ جا کے دیکھ لینا ہے میں نے چار اسٹینوں کا آئی ڈیا دکھایا ہوئے جس میں چوڑی دار بیل بوٹم لوز کٹنگ توٹل معلومات اس میں آپ کو مل جائے گی آپ نے وہ جا کے ہیڈیو دیکھ لینا ہے یہ لنک موجودہ ہوتا ہے ہند میں اس کی انیس انچ کے اسٹینے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے بیس انچ پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے یہاں سے میں ساڑھے تین چار انچ پہ نشان لگا رہا ہوں یہاں سے میں رکھ رہا ہوں ساڑھے سات انچ یہاں سے کلائی کا ناب رکھ رہا ہوں پانچ انچ آپ نے یہ شیپ پٹی اٹھانی ہے اس طریقے سے جا کے آپ نے یہ ایسے اس طریقے سے آپ نے جا کے ایسے آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے ایسے یہاں سے ہلکا سا آپ نے اس کو اتار مہنے ہارمون کو ایسے نیکٹ ملتے ہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں یہ تین چار لینک لگے ہوئے اس میں سے آپ اچھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور دوہ میں یاد رکھیں نیکٹ ملتے ہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ٹھیک ہے جی